کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بہت میجر فیصلہ کر لیا کہ امران کان نے خود اپنے لیے آخری گھڑا کھوڑ لیا ہے نو مئی سے زیادہ خوفناک حرکت کر سکتے ہیں کہ امران کان کو فوری طور پر اریسٹ کر لینا چاہیے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرے نا مباشر لکمان ہے اور کل سے میں پاکستان آئے ہوں اور مجھے اتنی خبریں آ رہی ہیں کہ مجھے اگر میں دن میں پانچ وی لاک بھی کروں تو وہ کم ہے تو میں نے کہا چلے پانچ تو نہیں لیکن تین کر دیتا ہوں تاکہ تین سے چار تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلتا رہا اور کچھ ہو سکتا ہے کہ میں مہوش تباسم جو میری کلیگ ہیں بلکہ بیٹیاں کی طرح ہیں وہ جب کریں گی میرا تو میں ان کو بھی کچھ خبریں دے دوں گا اس میں لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے آپ کو یاد کرا دوں آج ایک سال ہو گیا آج ایک سال ہو گیا تقریباً اب آٹھ دن رہ گئے ہیں اور پچھلے سال جولائے میں پہلے ہفتے میں برطانوی صحافی جو ہے سائیمن کلاک انہوں نے ایک برطانوی اخبار فنانچل ٹائمز سے سٹوری چھاپی تھی اور سٹوری انہوں نے یہ چھاپی تھی کہ عمران کھان شاکت خانم کے پیسے کھاتا ہے اور عمران کھان شاکت خانم کے پیسے چوری کرتا ہے اور انہوں نے بڑی کاری ضربے لگائیں تھی اور بڑی باتیں ہوئی تھی کہ جناب اب اس کے پر لاؤ سوٹ ہوگا اب لیگل کیس ہوگا اب یہ ہوگا وہ ہوگا اب اس کو نوٹس بجوائے جائے گا اور برطانیہ میں تو بڑے میرے پاس وکیل ہیں کیونکہ میں نے این بوٹم کو بھی کیس رہے ہوئے میں نے وہ جو ہے مائک گیٹنگ یا ہیلن لیم ان میں سے بھی ایک کو کیس رہے ہوئے تو میں تو یہ تو میں تو وہ تو آج ایک سال ہو گیا عمران کھان اور تم نے اس کو سائیون کلاک کو نوٹس سکت نہیں بھیجوایا یعنی لوٹس ہوتا ہے کہ جناب اگر تم نے اس میں معافی نہ مانگی یا اس چوری کو ریٹریکٹ نہ کیا تو میں تمہارے اوپر قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہوں وہ قانونی چارہ جوئی نہیں ہے لیکن ابھی سے تم نے نوٹس نہیں بھیجا قانونی چارہ جوئی تو ایک دوسری بات ہے تو میں یاد کرانا چاہتا ہوں ان یوتھیوں کو جو کہتے ہیں خان بڑا نڈر ہے بڑا پکا ہے اور وہ بلکل کرپٹ نہیں ہے وہ خود کرپٹ نہیں ہے وہ خود کرپٹ ہے وہ شوکت خانم کے یتیموں کے پیسے کھاتا رہا ہے غریبوں کے پیسے کھاتا رہا ہے ورنہ سائیون کلاک کو جا کے سکو کر دو اگر اتنی ہمت ہے لیکن جو کام ہونے والے ہیں وہ میں آقا بتاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بہت میجر فیصلہ کر لیا اور وہ یہ ہے کہ آسفہ برٹو زرداری کو انہوں نے اس الیکشنز میں لانچ کرنا ہے آسفہ برٹو زرداری کو آپ دیکھیں گے کہ پچھلے ایک ہفتے میں دو یا تین باری وہ اپنی ویزبلیٹی دے چکی ہیں بلاول برٹو زرداری کے پیچھے ہیں لیکن ابھی جب یہ کراچی میں افتتا ہو رہا تھا ایک پل کا تو وہاں پہ وہ کھڑی ہوئی ہے ساتھ پھر ایک جگہ اور پہ تو اب آسفہ برٹو زرداری صاحبہ کے مطلب یہ سوچا جا رہا ہے کیونکہ مرتضی وحاب کو کراچی کا میئر بنانے کا مطلب ہے کہ اردو سپیکنگ کمیونٹی کو لیور کرنا کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کمیونٹی ہے اردو سپیکنگ اور مرتضی وحاب جو ہیں بیسیکلی ہماری ایک بڑی ایک عزیزہ اور بڑی ہماری ایک شفیق یعنی آپ سمجھیں دوست تھیں اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے فوضیہ وحاب ان کے وہ صاحب زادے ہیں بلکہ فوضیہ وحاب صاحبہ کا جو آخری انٹرویو ہے زندگی کا وہ بھی میرے ساتھ ہی تھا اور وہاں سے ہی وہ اسپتال جا رہی تھی اور بس جامبر نہیں ہو سکیں بہت ہی مہنتی خاتون تھی بڑی لائل تھی پاکستان کو بھی پیپلز پارٹی کو بھی اور بس اب آسفہ بھٹو زرداری جو ہے ان کو بھی وہاں پہ لانچ کیا جا رہا ہے اور جو حلقہ ان کے لئے ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ لڑکانے کا نہیں ہے وہ ٹنڈو آدم کا نہیں ہے کہ جو پیپلز پارٹی والے سمجھنے ہیں کہ ان دو حلقوں سے لانچ کیا جائے گا کسی ینگ بھٹو کو تک کیونکہ وہ شور شورٹ سیٹے ہیں لیکن نہیں آسفہ بھٹو زرداری کو لیاری سے لانچ کیا جائے گا اور لیاری سے وہ جیتیں گی اور وہاں پہ تین چیزیں ہیں لوکل گورنمنٹ بھی ان کی ہے اوپر مراد علی شاہ ان کی گاوننس چل رہی ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا سندھ کے اندر مراد علی شاہ نے پچھلے دو سال میں تین سال میں تو آسفہ بھٹو زرداری اور لیاری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ایک سٹرانگ ہولڈ ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ آسفہ بھٹو زرداری نے وہاں سے جیتنا ہے تو اگر وہ جیتتی ہیں تو پاکسان پیپلز پارٹی میں ایک نئی لائف آ جاتی ہے یا ان کے آنے سے بھی آئی گی کیونکہ جب انہوں نے ملتان میں اڈریس کیا تو سپیچ کی تھی تو سارے بہت امپریس ہوئے تھے اور لوگوں کو ان کے اندر اپنی ماں کی شہید ماں کی شبیح نظر آئی تھی ان کا سٹائل ہوئی ان کا لہجہ ہوئی ان کا پاسچر ہوئی اور ان کی گریس بھی ہوئی حالانکہ بہت ینگ ہیں ہماری تو بیٹیوں سے بھی چھوٹی ہیں بیٹیوں جتنی ہیں لیکن اللہ نے ان کو بہت پاسچر دیا بڑا پوئی یعنی کیریکٹر دیا اور وہ ماشاءاللہ تو وہ ان کے ووٹرز کے لیے ایک بہت ہی خوشائند بات ہے تو پیپلز پارٹی تو بڑے سیریس ہے لیکن جناب وہ غلام سرور صاحب جو ہیں وہ بھی سیریس ہے غلام سرور صاحب نے ایک رات کے بعد جا کے پریس کانفرنس کر دی تھی غلام سرور کو لے کے جا رہے ہیں جناب پی ایم ایل این پی ایم ایل این کیوں لے کے جائے گی غلام سرور کو اب یہ سوچئے گا اب ذرا کہ غلام سرور وہ آدمی ہے جس نے پاکستان میں ایوییشن کا بھٹا بھٹایا جالی اس نے سٹیٹمنٹس ہی فیک لائسنسز ہوا لی اور اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ اس نے گلف ایئر لائن سے پیسے کھائے تھے پاکستان میں پائلٹس کو یعنی گراؤنڈ کرانے کے لیے تاکہ گلف ایئر لائنز کی جو فلائٹیں وہ زیادہ شروع ہو جائیں یہاں پہ اور اس کے وضع چند ملین ڈالر تکے اس کو ملے تھے اب یہ پروب ہو رہا ہے یہ سٹوری تو پناہ چل جائے گا لیکن غلام سرور کو لینے کا کیا فائدہ یہ کیا کر رہی ہے یہ نون لیک چودی نسار کے موہ پہ تپڑ مار رہی ہے وہ کسی اور کا جواب نہیں دے رہی کیونکہ غلام سرور کا اور چودی نسار کا حلقہ ایک ہے اور دونوں جب اور اس میں کئی دفعہ غلام سرور جیتے بھی ہیں کئی دفعہ چودی نسار بھی جیتے ہیں لیکن اس دفعہ اگر ان کو جتائے جاتا ہے وہاں سے اور نون لیک کے ٹکٹ پر جتائے جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کی طرح جو چودی نسار کہتے رہے میں پریس کانفرنس کروں گا اور میں بتاؤں گا کیا ہو رہا ہے تو نون لیک کا جواب جو ہے وہ بغیر پریس کانفرنس کے چودی نسار کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ جناب آپ فارگ ہیں ہم آج کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے کیونکہ اب چودی نسار تو گیلی زمین پر پیر نہیں رکھے گا کیچڑ پر پیر نہیں رکھے گا جہاں سلپ ہونے کا قطر ہو تو اب وہ پی ٹی آئی نہیں جا سکتا ہے اس وقت کیونکہ پی ٹی آئی تو ہمائی اکثر بھی چھوڑ رہا ہے فلاں بھی چھوڑ رہا ہے سارے چھوڑ رہے ہیں پتہ نہیں کون رہ گیا اب وہاں پہ رمل رمل ابھی پی ٹی آئی میں ہے بارحل رمل خان ہے کہ رمل ہے مجھے نہیں پتا اس کا یا اس کا کوئی اور پیار سے بھی نام لیا جاتا ہے مجھے بھی نہیں پتا اس کا لیکن ایک بات ہے ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ امران خان کی ٹانگ کا ورم ٹھیک ہو گیا امران خان کو جو ویلچیر کی ضرورتی وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی ہے امران خان کو جو بساکیوں کی ضرورتی چلنے کے لیے وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ اب صرف ایک اینک رہ گئی ہے کیوں گا اور پھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ رات کے ٹائم پہ بھی کمرے کے اندر امران خان کالی یا نہ کیوں پہن کے رکھتے ہیں کیونکہ تاکہ ان کی آنکھیں کسی کو نظر نہ آئیں تو یہ آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہیں بڑے ہیوی ہیں بڑی چینجز ہو رہی ہیں اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں لیکن ایک بات امران خان کو پتا چل گئی ہے کہ امران خان نے خود اپنے لیے آخری گڑا کھوڑ لیا ہے ایسے میں امران خان کیا کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ایسے میں امران خان نو مئی کو ریپیٹ کر سکتے ہیں نو مئی سے زیادہ خوفنا کرکت کر سکتے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ امران خان کو فوری طور پر ریس کر لینا چاہیے یا ان کو کسٹڈی میں رکھ کے آس ریس کر دینا چاہیے کیونکہ وہ دپریشن کا شکار ہو کے خودکشی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کی اور بشرا بیگم کی بھی بڑی شدید لڑائی ہو چکی ہے اور اب جو ہے امران خان کسی کے ساتھ اپنے راز و نیاز نہیں کر سکتے لیکن وہ جسے راز و نیاز کرنے تھے اس کے مطلب خبر آ رہی ہے وہ جو ہے نا مونہ سلائی اس نے سنائے ہتھیار ڈال دی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں موقع دو اور میرے باپ کو کاف لیگ کا صدر بنا دو دوبارہ سے پنجاب کا نہیں کاف لیگ کا صدر بنا دو تو پھر ہم تحریک انصاف چھوڑ سکتے ہیں لیکن مونہ سلائی کو بھی یہ نہیں پتا شاید کہ اس کے ریڈ وارنٹس ایشو ہو رہے ہیں اگلے چند دن میں وہ بھی عادل راجہ کی طرح سڑکوں پر بھیک مانگے گا وہ ہے نا سیاسی ڈیرہ والے ہمارے عزیز ہیں انہوں نے بتایا اپنے وی لارڈ میں بھی ہونے والا ہے سٹے ٹیونڈ اس چنل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں انٹی تیو نیکس ٹائم اللہ حافظ